اسلام علیکم کیسے ہیں سب خرید سے ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاکیپ زمان میں ہوں گے اچھا تو فرینڈز میں آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں تو آپ سب کو اپنے چینل پر خوشم دید کرتا ہوں جو نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ایک انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک ہے کافی سائز میں بڑا ہے تو اس کا یہ سٹیل بندہ ہوا ہے یہ ٹاپ باٹم ہا میش ہے یہ چھے ستر کا سٹیل یوز ہوا ہے اور اس کی جو سپیسنگ ہے یہ چینج کی سپیسنگ پر وعدہ ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی یہ جو شیئر وال ہے یہ سنگل ابھی میش بڑا ہوا ہے اس کا ڈبل میش ہے اور اس کے اندر وارٹر سٹاپ پر جو ہے رکھیں گے تاکہ جسے ہم دوبارہ جوڑ کنکریٹ ہم شیئر وال برائی کریں گے تو اس جوائنٹ والی جگہ سے کوئی سپیس بھی کرانا ہو تو یہ دیکھیں بھی اس کے سٹیل کا کام شروع ہے یہ نیچے چیرز لگی ہوئی ہیں اور یہ ٹاپ باٹم رین فورسمنٹ بڑی ہوئی ہے اور یہ کالم کے اوپر جو ہے نا ماسٹر رنگ پروائیڈ کی ہوئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ماسٹر رنگ کی وجہ سے جس ٹیمپورنگ ہوتی ہے تو وہ کالم کے جو ورٹیکل بار ہیں یہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں اپنی جگہ سے موو نہیں ہوتے اور اس کے بعد اگر ہم اسے اوپر لے کر جاتے ہیں تو سٹیل کو جاگل وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی یہ دیکھیں اس کے جو ہے ڈویلمنٹ لیندھ بھی ہے پراپر ماشاءاللہ یہ سٹیل بندہ ہوا ہے اس کی سپیسنگ پھلکل ایکوریٹ ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹینک کے اندر پانے کا کافی زیادہ پریشر بنتا ہے تو اس وجہ سے اس کی جو شیر وال ہے اس میں ڈبل ایر انفورسمنٹ دے گئی ہے ڈبل جالا ہے سٹوریہ کا یہ بھی پانچ سوٹر کا ہے انشاءاللہ اس کی جو ہے برائی ہوگی بعد میں اس ٹیم بندے کا یہ ماسٹر رنگ پروائیڈ کی گئی ہے جو آپ کو میں نے پہلے بتائی تھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک بزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی میں ویڈیو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اور زیادہ زیادہ ویڈیو شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پسیل پسیل ٹھیکم